کچھ لوگ ہمارے ہاں ایسے ہیں جو شکل سے تو شریف دکھتے ہیں لیکن کرتوت ان کے جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں لگتے وہ مذہبی ہیں اسلامی لبادہ انہوں نے بعض دفعہ اوڑ رکھا ہوتا ہے لیکن حقیقت ان کی ایسی ہوتی ہے جس کو اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے اور میرا جس میری مرضی کرنے والیوں اس تجالی میڈیا اور بے حیاء لوگوں کو اسلام پر بکواس کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو ایسی ہی یہ محترمہ بھی ہیں جنہوں نے سر پہ ثقاف لے رکھا ہے اپنے روم میں یہ موجود ہیں اور یہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہیں اور اسے پھر سوشل میڈیا ایپس کی زینت بنانے کی تیاریوں ہو رہی ہیں بس کچھ بھی ہو چلنا بھرنا اپنی حرکتیں الٹی سی دی کرنا اور اس کے بعد ان کو سوشل میڈیا ایپس کی زینت بنا دینا یہی آج کے دول کا ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے آپ ذرا ایک اور ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے اس میں بھی سر پر ثقاف رکھے بہت زیادہ مذہبی بنی ہوئی یہ خاتون کیسے صرف اور صرف محرم الحرام میں یا جن دنوں یہ اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا دائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سر پہ دپٹا لے لیتے ہیں حقیقت ان کی اب ذرا آپ ملاحظہ کیجئے اصل کر دو دن کے یہ ایسے ہیں پورا سال یہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا ایپس پر ایسی واحیات حرکتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں جن کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے میں نے تو وہ ویڈیو شیئر کی ہے جو کہ تقریباً مناسب ہے تاکہ مجھے گناہ نہ ملے لیکن حالات ان کے ایسے ہی ہیں اب ذرا ان کی ویڈیو ملاحظہ کیجئے اپنے بچے کے ساتھ یہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں اور اسے ناج کرنا اور ڈانس وغیرہ سکھا رہی ہیں اور اس پر بڑی خوشی منائی جا رہی ہے پیگراؤن میں میوزک بج رہا ہے اور سارا سال ان کا صرف اور صرف یہی کام ہے اب ایسے منافقین سال کے ایک مہینے میں آ کر اللہ رسول اور نبی کا نام لینا شروع کر دیں علی رسول کے لیے ٹسوے بہانا شروع کر دیں تو اسے عبادت کہا جائے گا یا منافقت ہم یہ بات آپ پر چھوڑتے ہیں آپ اس مطالق اپنی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا چینل سبسکرائب کر لیں بیلک امپریس کر دیں اللہ باکہ آپ سب کا ہم یہ ناصر ہو ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق اطاع کرے اور حق اور سچ کو سمجھنے اور بغیرت لوگوں کو پہچاننے کی توفیق بھی نصیب کرے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ